قرآن مجید سے جو آیتِ نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزیں فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہلِ عرب کہتے ہیں سامتِ ریح کے ہوا رک گئے تیز دھوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیر مو زور گھوڑا رک گیا تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور مو زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں تو اس لیے سوم کو سوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے شریعتِ اسلامیہ میں طلوعِ فجرِ ثانی سے غروبِ آفتاب تک اکل و شرب اور جمع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیرِ روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورس سالس کے دور میں قہد پڑا یہ ذرتِ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قہد زدہ علاقوں میں بھیجیں ملک تحمورس سالس کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قہد زدہ علاقوں میں بھیجا اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا کما کتبہ عللہ زینہ من قبل اکم اس پہ شاہد عادل ہے حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو کمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے فَسَامَ رَسُولُ اللَّهُ وَعَمَرَ بِسْسِعَامِهِ حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں لیکن جب سن دو ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل سترہ شابان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن اور وہ انتیس یا تیس دن ہیں ان کے روزے امت پر فرض کر دیا گئے سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا حضور نے گیارہ ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیل اول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے دو ہجری کو شامل کر کے نو رمضان زندگی میں کل آئے جس میں دو رمضان تیس کے تھے اور باقی سات رمضان انتیس کے تھے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزہ انتیس ہوں یا تیس ہوں اللہ سواب تیس کا ہی اتا فرما جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا اس کو اللہ نے پھلایا تو وہ اس نے کھا بھی لیا اس نے پی بھی لیا لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا اس طرح اگر چاند انتی پہ نظر آ جائے تو سواب اللہ تیس کا ہی اتا فرماتا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے روزہ نور ہے زیا اور غوشنی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہو ارشاد فرمایا کہ ہر شئے کی کوئی زکاة ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکاة ادا کرے گا جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور روزہ ویسے بھی انسان کے لئے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو چونکہ سہری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی تو یہ ماہِ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفضہ ہے جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ ماہِ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت ماہِ سیام میں آپ کے خراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کوش شادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقویے کا نور نصیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کھڑنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھ نے کے لئے ایک مختصر تمہید سمجھ نہ ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لئے دن رات کوشہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لئے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر من ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر من ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ الفاظ دگر بیان کرتے میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی ہے انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا غرق کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ انہی میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت غریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت آپ تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیتے پھر اس پہ بات ہوتی نماز ہوئی سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گئے میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بڑا گرک کرتی تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری متع عزیز کو متع ایمان کو متع عمل کو متع خلوس شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وس وس انتازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع تو اسے بتا ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدد قابو میں آگیا کیونکہ میرے آزائے بددیاں میرے دل کے تابے موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کے لئے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جمبش ہی نہیں کریں گے مرغن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لی جی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تے جی ہی چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزائ دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہتے چڑھ گیا تو پھر آزائے وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا کرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم یہ ہوا اللہ کے محبوب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جب ماہ سیام آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اب ہمارے دو دشمن تھے ایک نفس اور دوسرا شیطان دونوں کے مقابلے میں ناتوان اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا لیکن جب ماہ سیام آیا یہ ماہ انور آیا تو ہمارے دو دشمن میں سے ایک دشمن باند دیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا دیکھئے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نیکی کا صدقہ و خیرات کا محول پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے تو نیکی کا جو محول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور برائی کا محول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو میں جیدہ مستقیم سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان باند دیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے اور یہ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے ببزور کر اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے اب شیطان تو اللہ نے بان دیا اب نفس کو کیسے بان دیں تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو بان دیں گے اس کو کیسے قابو میں کریں تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو علامہ اقبال کے مرشد ملہ جلال الدین رومی علی رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا شیخ رومی علی رحمہ فرماتے ہیں عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کڑا ہے اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملہ جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائض المرام ہیں فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین علی رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا اب نفس کا وہ بال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیر نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین اصل تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی دی سکتا وہ تین اصل کون سے ہیں خنجر خاموشی اور شمشی رجوع نیزہ تنہائی اور ترک حجوع خاموشی کا خنجر بھوکی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین اصل ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لئے آسان ہوگا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سامتہ نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں گناہ کرتے ہیں پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے شکوا بھی کرتی ہے گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ تو اس لئے میرے حضور نے فرمایا من جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ اور دوسری بات بشمشیر جو اور بھوک کی تلوار تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتے بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کٹا جا سکتے اللہ کے محبوب کا فرمان سرئے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے فل فور نکاح کرنے یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فل حال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ گسرت کے ساتھ روزے رکھے روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک سے نفس کو روکا جا سکتا ہے اس کو لگام ڈالی جا سکتا ہے تیسری بات نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ فرمایا گیا کہ الافیت وفلوزلہ کہ تنہائی کے اندر ہی آفیت جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزوے لاینفق بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے حضرت شاہ نقش بن بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لئے سب سے اچھی جگہ اللہ کا دھر مسجد ہے یا کسی کامل سال شخص کی صحبت ہے اور یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے لاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آو لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے حتی کندوں سے کندے ٹکرا رہے ہوتے کہ جلدی سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ آفیت کی جگہ ہے دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ لیکن ہمارے رویہ اس کے برقس ہو گئے تو تنہائی میں آفیت ہے خاموشی میں آفیت ہے اور بھوک میں آفیت ہے اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں فرمایے تم سے اگر کوئی شخص الجے بحث کرے لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انہی سائم میں نے روزہ رکھا ہوا نفس کو کمزور کرنے والی شیطان بند گیا نفس کمزور ہو گیا اور جب نفس کمزور ہو گیا کمزور ہوتا ہے یہ نفس مرتا نہیں یہ تو کوئی ہے باج فقیرہ کسے نہیں مار رہا باہو ظالم چور اندر تھا یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے کابو آتے ہی نہیں ہے یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے اس کو جتنا کچھ لو یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے حضرت باج زید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے یہ بایزید جا رہا ہے تو مجھے میری غزہ اور خوراک اس سے مل جاتی تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر تفاں سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو موقع نہیں دیتا لیکن اگر نفس اگر ماہ سیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا صرف ہم نے بھوک کی کٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں روزہ تو ایک مشک تھی یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکروف ریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا دیکھئے شیطان بند جاتا ہے ماہ سیام میں حدیث واضح ہے لیکن نفس موجود رہتا ہے اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے نفس اندر کا دشمن ہے جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو گوڑے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے اگر اندر کا کوئی بھیدی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آکی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا بھیتی ہے اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو قابو کر لیں اس کو رام کر لیں تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے ورنہ وہ تو پیچ وطاب کھا رہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو سروں پر ٹوپیاں تم نے بہن ہے اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو اید کے دن ہی تمہارا سارا کیا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ گینا تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے پورا ایک مہینہ ہے ایک ورکشاپ ہے پاتن کی تطہیر کے لیے اور اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے فکر کی طرح متوجہ رہنا اور بھوک کٹنا اس کا اولی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاع کی دولت دیکھئے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوہ سے جنسی تعلق یہ تو وہ امور تھے جو جائز تھے مشروع تھے لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا اس فلسفے کو ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے مشروع تھے روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے بد نگاہی ہے اور دیگر برے عامال ہیں تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکھتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائی اس نے روزہ کیا رکھا روزہ تو ایک مشک تھی جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا ان سے بھی روک دیا گیا اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی روزہ کے بغیر بھی ناجائز تھی تو اس لیے روزہ ایک مشک ہے ہمارے سامنے مرغن غزام موجود ہے ہمارے پاس سامنے تھنڈا مشروب موجود ہے تو اس کو تم کس طرح لوگ جب تمہاری یہ مشک ہو جو لیکن ہم اس مشک کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا پھر بھوک اور پیاس کٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کٹنے کے کچھ نہیں اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پر روکا گیا تو ان سے بھی روک کر روزے کی تک مل کی جائے اللہ اللہ نبی بی کے گل شن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دی بار مدنی اللہ 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 اللہ